بسم اللہ الرحمن الرحیم مواز موبائل کے ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران عباسی آج کی ویڈیو بہنزر انکوم سپورٹ پروہرام کے حالے سے جو سارفنگ کو مشکلات ہیں اس کے حالے سے شروع کرنے سے قبل اپنے ناظرین کو بتا چھوڑا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گئے بل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ٹکنالوجی کے حالے سے دیگر موبائل کمپنیز کے پیکیجز اور دیگر جو نئی اپ ڈیٹس ہوں گے اس کے حالے سے ویڈیوز کی اپ ڈیٹس مل سکیں ناظرین میں یہ آپ سے اگزارش بھی کرتا چلوں گا کہ ہماری یہ جو اپ ڈیٹ ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو لوگ اس وقت بینزر انکوم سپورٹ پروہرام کے پیسے لے رہے ہیں اور ان کو بہت زیادہ مشکلات ہیں جو بیوہ خواتین ہیں خاص کر کے ایج آور ایج اور جو خواتین ہیں جن کی عمر ستر سال پیس سٹر سال بعض لوگ تو اسے ہیں جو ان کو اٹھا کے لے کے آتے ہیں پیسے ریسی کرنے کے لیے گھاڑی پر بٹھا کے لے کے آتاکہ گھر سے ان کو جو ہے وہ چار پائے پر لے کے جانا پڑتا ہے ان کو بزار میں تو ناظرین اس طرح کے معاملات جو ہو رہے ہیں اس کے اندر جو اس وقت جو خواتین ان کو بہت زیادہ مشکلات ہیں کیونکہ میرے پاس جو ڈیوائس ہے اس وقت ہے بینک الفلاہ کی ڈیوائس موجود ہے اور بینک الفلاہ کی ڈیوائس ہے اس کے اندر یہ ہے کہ جب تک 60% جو ہے آنگوٹھا سکین نہیں ہوگا اس وقت ہے کسی بھی جو خواتین ہیں کسی کا بھی آنگوٹھا جہا وہ جو ہے اس آہ وہ سکین نہیں ہوگا اور وہ پیسے نہیں مل سکیں گے اب ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بھی خواتین آتی ہیں تو ان کا جب آنگوٹھا لگواتے ہیں تو آنگوٹھا لگانے سے قبل یہ ہوتا ہے کہ کسی خواتین کے فورٹی آتے ہیں کسی کے فورٹی فائف آتے ہیں کسی کے ففٹی آتے ہیں کسی کے جناب ففٹی فائف ففٹی ایر تک بھی جو ہے سکین ہوتے ہیں انگوٹھے لیکن جو بینک الفلاہ کی جو اس وقت ڈیوائیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ 60% تک جو ہے وہ خواتین کے انگوٹھے آنے چاہیے اب 60% جو انگوٹھے ہیں وہ جو ہے جو خواتین گرلی قوم نہیں کرتی ہیں یا پھر جو کم کام کرتی ہیں ان کے انگوٹھے ٹھیک ہوتے ہیں یا جن کے عمر زیادہ دیں ان کے تو انگوٹھے آ رہے ہیں لیکن 80% جو ہمارے فرقی علاقہ ہے جو مختلف آداد کشمیر کے مختلف علاقوں میں یہ مسئلہ ہوگا ریٹیلر کو لیکن غربی باغ کے اندر جو زیادہ تک خواتین ہیں وہ گھرولی جو کام کرتی ہیں زیادہ تک گھر کے کام کاؤز کرتی ہیں ان کو مال مغوشی بھی رکھا ہوتا ہے پھر دیگر جو گھر کے کام ہوتے ہیں اب سردیاں بھی ہیں اس کے لئے سے یہ ہے کہ ان کے انگوٹھے بہت زیادہ جو ہے وہ پھٹیں ہوتے ہیں یا پھر یہ پرانی جلد ہونے کے لئے سے وہ انگوٹھے میچ نہیں ہو رہے ہیں ہم ان کو جب بہتے ہیں بعض میں آپ کو بتاؤں کہ اس ویڈیو میں زیراعظم میران حان صاحب جو اس کو سانیہ نشتت صاحب ہے جو بینزن سپورٹ پروگرم کی انچاز ہیں وہ دیکھ رہے ہوں گی لازمی ہون لوگ جو ویڈیو دیکھ رہے تھے وہ ضرور آگے پہنچاتے بھی ہیں اس کو کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کی جو ایشیوز ہم اس میں بیان کرتے ہیں اس میں یہ ہے کہ جو بڑی خواتین ہیں ان کے اموٹھے میچ نہیں کر رہے ہیں یا بہت زیادہ جن کی عمر ہے تو اس کے لئے حکومت کو یا تو پھر پالیسی بنانے پڑے گی ان کے لئے کہ کوئی اچھی ڈیوائسیز جو ہیں جو ان کے اندر اچھے سکینر ہوں جو جو باریک سے باریک جو سکین کر سکیں اور اس سوائے سے جو خواتین کو پیسے مل سکیں گے ورنہ یہ ہے کہ 60% میں بہت زیادہ پرالیم ہے پھر میں نادرہ کے حالے صرف زیراہ عمران رہان سے اپیل کرنے چوں گا کہ نادرہ کے اندر بھی یہ پرالیم ہے کہ جب ہم بین کار فلا کی ڈیوائس میں جب ہم اٹھا لگواتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوا آ رہا ہے کہ سی این ایسی اکسپائر یعنی اس شناختی کار اکسپائر ہوتا ہے جبکہ میں نے خود آئی ڈی کار دیکھیں ان کے اندر 2019 کے آئی ڈی کار یعنی اس پچھلے دسمبر کے جو آئی ڈی کار بنے ہوئے اور ان کے پاس ٹوکن میں اوری نئے کار بھی موجود ہے اس کے باجو سی این ایسی اکسپائر کر رہا رہا ہے پھر ایک پرالیم یہ بھی آ رہی ہے کہ کچھ لوگوں کے جو آئی ڈی کار پرانے اکسپائر ہو چکے ہیں وہ پھر ان کا مسئلہ ہے لیکن جن کے آئی ڈی کار نئے بنے ہیں ان کا بھی یہ پرالیم ہے کہ سی این ایسی اکسپائر جب ہم سرچ آئی ڈی کار لکھتے ہیں سرچ کرتے ہیں تو وہاں پہ لیے لکھا ہوتا ہے اس قبل سے ناظرہ کے حالے سے بھی نوٹس لیا دیر کوڈ میں یہ پرالیم ہے کہ ساٹھ ٹوٹل دے جا رہے ہیں ٹوکن ساٹھ ٹوکن سے اوپر وہ لوگوں کے آئی ڈی کار سکین بنا نہیں رہے ہیں یا پھر وہ سکیننگ نہیں کر رہے ہیں تو افسوس کا مقام ہوتا ہے کہ بڑی ہوتے ہیں جو کرایا لگا کے دلکور جاتی ہیں ناظرہ کے دفتر میں وہاں پہ ان کو یہ پرالیم ہوتا ہے کہ وہاں پہ ان کے ہم اوٹھے جوا وہ سکینن کرنے کے لیے بھی سسٹم نہیں ہے اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو یہ چاہیے ہے کہ بینکر فلاہ کو بھی یہ چاہیے کہ اچھی ڈیوائس سے دوبارہ لانچ کریں ان ڈیوائسوں کے اندر بہت زیادہ پرالیم آ رہی ہے سیسٹی سے پیچھے جو لوگ ہیں ان کا تو پیسے بلکل رسیب ہی نہیں ہو رہے ہیں ناظرہ سے ہم اٹھا لگا کے آئیں گے بھی تو کیا ہوگا ناظرہ کی جو مشین ہے جو وہ تو بہت مہنگی ہوتی ہے بہت اچھی سکینر ہے اس کے اندر لیکن یہ جو ڈیوائس کے اندر پرالیم آ رہی ہے تو میرے خیال میں بینکر فلاہ کی جو ٹیم ہے وہ بھی اس کو دیکھے گئے اس کے علاہ جو ناظرہ کے کو آئی ڈی گارٹ کر آیا ان کا جو ڈیشیوز ہیں ہم اٹھے کہ وہ کلیر ہو جائے پھر بھی ان کو دس ہزار ملے پونس ہزار جو لے چکے ہیں جن کے ابھی تک پیسے نہیں ملے تو وہ کمائے کو آگلی کس کے اندر آگا ٹھیک کس لے سکے یہ ہے کہ ان کے وہ پیسے بار لوگوں میں نے دیکھا کہ بار لوگوں نے ہم اٹھا نہیں لگا اس کے بعد جو ان کے پیسے ڈیڈیکٹ ہو چکے ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے میرے خیال میں غریب لوگوں سے زیادتی نہیں ہونے چاہیے تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسندہ ہوگی اس کے پر اپنی ویڈیو پر رائے بھی دے آپ کے علاقے کے اندر